بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو ہے لہور میں ناشتہ کریں گے اور اچانک سے صبح صبح ایسی صبح ہوگی جیسے آج صبح کا آغاز ہوا ہے بھارت نے جو ہے پاکستان پر حملہ کر دیا اچانک حملہ کیا ان کو یہ لگ رہا تھا پاکستان کی فورسز پاکستان کی عوام سب لوگ سو رہے ہوں گے اور آم سے پاکستان میں جا کر پورا پاکستان اڑپ لیں گے اور لہور میں جو ہے وہ ناشتہ کریں گے انہوں نے ناشتہ کوئی ناشتے کی صورت میں تو نہیں کھایا لیکن جوابی وار جو پاکستان کی طرف سے ہوا اور جو ہماری فورسز نے ان کو دھول چٹائی وہ سب آپ سب کے آگے وہ بات جو ہے وہ رونوما ہے آپ سب کو پتا ہے کہ کتنا جو ہے پاکستان نے ان کو ڈٹ کے مقابلہ کیا اور ہماری جیت ہوئی ہمیشہ ہمیں دفع جو ہم مناتے ہیں ہمارے جو شہدہ اس کی نظر ہوئے ان سب کو راج تحسین پیش کرتی ہماری فورسز کی یہی قابلیت ہے کہ ہماری فورسز دنیا جہان میں بہت زیادہ عالی مقام پہ محسن ہے آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ سب اچھا جی ہاں میں ادھر ہی تو ہوں آپ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ہماری فورسز کے بینہ ہمارا پاکستان نہ دور ہے تو میں اور آپ سب مل کے سلیوٹ پیش کرتے ہیں اپنی فورسز کو کیونکہ ان کے بغیر ہمارا پاکستان نہ دور ہے ایسی کے ساسا جناب پاکستان زندہ باد ایک دفعہ زور سے نعرہ لگائیں کیونکہ جب ایسے دن آتے ہیں آپ کو جب ایسی چیزیں آتے ہیں تو سیکھ سپتمبر ہو گیا تیس مارچ ہو گیا ان دن دنوں میں ہمارے جو خون ہیں نا وہ بہت جوش مارتے ہیں اپنے ملک سے محبت جو ہے وہ اتنی زیادہ جو ہے رونما ہو جاتی ہے اور اگدم سے نکل کر آتی ہے میرے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کتنی قربانیاں کتنی چیزیں جو ہیں ہم لوگوں نے پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے اپنی قربانیاں دی ہیں اپنے پیاروں کی قربانیاں دی ہیں چودہ اگرس کو جب پاکستان وجود میں آیا تھا تو ہم سب نے مل کر ہمارے اباؤ اجداد نے مل کر جو قربانیاں دی تھی پاکستان کو اپنا مال اپنی جان سب کچھ وہاں پر چھوڑ کے آگئے تھے تو جناب اپنے ملک سے پیار کیا کرنے اپنے ملک کی قدر کیا کرنے یہاں پہ بیٹھ کے ہم لوگ یہ باتیں تو کرتے ہیں کہ بھائی کچھ بھی نہیں رکھا چلو بس چلو چلو کبھی کبھی ایک گصہ آ جاتا ہے انسان کو یہ فطری عمل ہے لیکن گصے کو سائٹ پہ رکھ کے اگر آپ ان سب چیزوں کو دھورائیں گے اور سوچیں گے کہ کتنی قربانیاں دی تھی جب ہمارا ملک وجود میں آیا تھا تو آپ کو اپنے ملک سے پیار ہو جائے گا اور ہونا بھی چاہیے اتنی زیادہ ازادی اور اتنی زیادہ فریڈم آپ کو کہیں پر نہیں ملے گی اگر آپ دوسرے ملک جا کے رہیں گے وہاں پر آپ کو بہت سی فیصلیٹیز ملیں گی لیکن جو اپنے ملک کا ایک راج ہے نا وہ آپ کو محسنی ہوگا وہ سکون آپ کو محسنی ہوگا یہ فضاء میں بھلے کتنی گندگی ہے آپ لوگ کہتے ہیں کہ گندہ ہے یہ ہے وہ ہے لیکن جو ایک سکون کی جو سانس لیتے ہیں نا الحمدللہ آپ کو بولنا چاہیے سب کو بولنا چاہیے اسی کے ساتھ ساتھ اپنے پروگرام کی جانب آپ لوگوں کو نیان متوجہ کروانا چاہوں گی آج کا پروگرام بھی زبردست ہے آپ لوگوں کے لئے اچھا ڈیزائن کیا ہے کہ آپ لوگوں کا جو نا حشاش بھشاش ہو جائیں گے آپ کو مزہ آئے گا ہمارا پروگرام دیکھ کے ہمارے جب بریک کے بعد جب ہم لوگ آئیں گے تو کچن سیگمنٹ میں آپ کو لے کے جائیں گے بھائی بھارت نے تو ناشتہ جو ہے وہ لاہور میں نہیں کیا تھا لیکن ہم جو ہے آشیف نورین جو ریسی بھی بنائیں گی ہم ناشتے کی صورت میں نوش ورمائیں گے اور جلائیں گے پڑوسی ملک کو کہ دیکھو بھائی 1975 سے لے کر آج تک جو ہے آپ کا ناشتہ کرنے کا جو خواب تھا وہ خواب ہی رہ گیا اور انشاءاللہ خواب ہی رہے گا اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام میں شائق ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ان سے جانیں گے ایکسسائز کے حوالے سے کہ جو لوگ موٹے ہو رہے ہیں ان کی ٹونڈے بھار آ رہی ہیں کولیسٹرول بھی ہو جاتا ہے بہت سی بیماری ہو جاتی ہے موٹاپکوں کیس طرح ریڈیوز کر سکتے ہیں ان سے جانیں گے اس کے علاوہ ہمارے ساتھ دوسرے سیگمن میں ڈاکٹر آرکی محمود صاحب ہوں گے ان سے جانیں گے ان سے جانیں گے پتھری کے حوالے سے کہ پتھری کیوں ہو جاتی ہے اس کی کیا کیا جو ہے ڈیزیز ہوتی ہیں اور کتنی کرٹیکل ہو جاتی ہے اگر اس کو آپ نے سیڈ ٹائم پر ریمووو نہیں کر آیا کیا کیا اس کے وجود میں آنے کے جو ہے اثار ہوتے ہیں اور کیا کیا چیزیں ہیں جس سے ہم اس سے نجات حاصل کر سکتے ہیں اس کے ساتھ پروگرام میں بریک کا ٹائم آگیا ہے ناظرین تو کہیں جائے گا مدیک ترے مسکراتی صبح ہمارے ساتھ مسکراتے ہوئے موسیقی 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 اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم ہمارے ساتھ موکراتے ہوئے کیسے آپ لوگوں مہینے ساتھ کہیں گے ایک سوگے مزید سے ہوں گے تو آج جو ہم ریسیپی بنانے جا رہے ہیں وہ ایک دھابا ایک دینر پر لے تھی تو وہاں پر ہم نے دھابا دھابا سٹائل کڑھائی مگایا تھا دھابا سٹائل جو ایک چھوٹی سی بریک آگئی کہیں جائیے گا ہمیں ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے ہیں چھوٹی سی بریک آگئی کہیں جائیے گا ہمیں ملتے ہیں دھوپ کی ویسے لیکن مجھے دھوپ کا اتنا موسم پسند نہیں ہے مجھے دھوڑا پارٹلی کلاوڈی پسند ہے لیکن چلے دھوپ بھی بہت ضروری ہے ہمارے لیے بہت ہم لوگوں کو دھوپ بھی کچھ ملک ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ دھوپ بھی نہیں نکلتی تو وہاں کے آپ لوگ سکن دیکھا کریں لوگوں کی کیسے ہوتے بلکل براؤن براؤن سپوٹڈ سکن ہوتی ہے لیکن دھوپ بھی اللہ کا کرم ہے کہ ہمیں دھوپ بھی نصیب ہوتی ہے اور دھوپ کے بھی بہت فائدے ہیں تو چلے اب ہم ریسیپی کی طرف بڑھتے تو آج جو ہم بنانے جا رہے وہ ہے ڈھابا ڈھابا کڑھائی یا ڈھابا کری بول دیں چکن کا تو ہم نے میں کل ایک ریسٹران گئی تھی رات کو ڈینر پہ انوائٹیڈ تھی تو وہاں پہ ہم نے ایک منیو بڑا اچھا ارینج ہوا ہوا تھا تو خیر میں نے اپنی انہوں نے میری جو فرینڈ تھی انہوں نے مجھے کہا کہ نورین تم ایک اپنی طرف سے کوئی ریسیپی وہ کر لو مدلاب کوئی منیو میں دیکھ لو تو میں نے کہا چلے دھابا سٹائل چکن کری تو میں نے کہا چلے یہ والی چیز مانگاتے ہیں کیا کری یہ کیا چیز ہے اس میں ڈیفرنٹ گئی وہ دھابا سٹائل تو واقعی وہ بہت مزیقی تھی تو آپ کو پتہ ہے جیسے ہی میں کسی بھی ریسٹران میں جاتا ہوں جو مجھے چیز اچھی لگتی ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے بینگ شیف کو ہمیں ٹیسٹ آ جاتا ہے کہ اس میں کیا ہے کیا ہے تو میں کچن میں گھوز جاتی ہوں تو وہاں کے جو مین شیف تھے میں نے ان سے بات کری تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ بہت اچھی ہے اس میں یہ ہے یہ ہے لیکن بہت اچھی تھی میں نے ان کے ساتھ ملکیں بنائی بھی لیکن یہ کہ it was really good تو میں نے کہا چھنے آج میں ریسیپی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں دھابا چکن کری ٹھیک ہے چھنے ہم ریسیپی کی طرح بڑھتے ہیں یہ میں نے ایک کپ اویل ایک سے ڈیڑھ کپ میں نے اویل لیا جو کہ میں نے پری ہیٹ کر دیا تھا ٹھیک ہے اس میں ہمیں ایک کلو چکن چاہیے اور میں نے ریسیپی کارٹ میں لکھا ہوگا 500 گرام لیکن میں نے یہ ون کیجی چکن لیا ہے ٹھیک ہے اور یہ ہڈی کے ساتھ ہی ہے اچھا اس میں جائے گا یہ بے لیف جو اس کو تیز پاتھ بولتے ہیں اور یہ آپ کا کری لیں اس کڑی پتے جو کہ آپ کو پتا ہے میرے جو دیسی کھانے ہوتے ہیں ان میں کڑی پتوں کے علاوہ تو میں کچھ کری نہیں سکتی کڑی پتے میرے ضروری ہوتے ہیں یہ سابود گول مرچیں ہری مرچیں ہیں یہ وہی کٹاوہ مسالہ ہے زیرہ سابود دھنیا اور سابود گول مرچ کو بھون کے اس کو کوٹ لیا تھا یہ گارلک پاوڈر ہے ٹھیک ہے یہ سفید زیرہ ہے نمک آپ کے as per your taste لال کر لیا تھا ایک میڈیم پیاس کو لال کر کے میں نے فرائے کر کے اس کو میں نے بلینڈ کر لیا تھا ٹھیک ہے یہ دو ٹیماتر اس میں جائیں گے جو کہ بلینڈڈ ہے بلانچڈ اینڈ بلینڈڈ اچھا اس میں دھنیا پاوڈر ہے کوٹیوی لال مرچیں ہلدی کا پاوڈر ہے اور یہ گرم مسالہ پاوڈر ہے ٹھیک ہے چلے ہم ریسیبی کی طرح بڑھتے ہیں سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوگا سب سے پہلے ہم اس میں ڈالیں گے سابود گول مرچیں ٹھیک ہے یہ جائے گا اس کے اندر زیرہ اور یہ جائے گا اس کے اندر تیز پاتھ ٹھیک ہے یہ ہم یہاں سے ہٹا دیتے ہیں اس کو تھوڑا سا ہم نے آئل میں وہ کرنا ہے اچھا اس کے ساتھ ہم اس میں ڈال دیں گے یہ تین سے چار ہری مرچیں اچھا میں نے بیچ میں سے اس کو سلٹ کر لی تھی ورنہ یہ پھٹ 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 بولتا اچھا اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ چکن کے پیسز ہیں ٹھیک ہے یہ ہڈی کے ساتھ لینے ہیں اس کو تھوڑا سا ہم اس کے ساتھ فرائی کریں گے اس کو ہم تھوڑا سا چکن کو فرائی کریں گے تاکہ چکن کا جو کچھا پنا کی جو سمیل ہوتی ہے وہ چلی جائے ٹھیک ہے اور جب بھی آپ کوئی چکن کڑھائی بناتے ہیں یا چکن کا سالن بناتے ہیں سب سے پہلے اس کو آئل میں فرائی کر لیا کریں چکن کو اس سے کیا ہوتے ہیں جب آپ لوگ سالن بنائیں گے کڑھائی بنائیں گے بیچ میں اکثر زیادہ گل جاتا ہے گوش تو وہ بوٹیاں ہڈیاں الگ ہو جاتی ہیں تو اس سے کیا ہوگا تھوڑی سی اس میں وہ آ جاتی ہے بائنڈنگ آ جاتی ہے چکن میں تھوڑا سا فرائی ہو کے ٹھیک ہے یہ ہوگی اچھا اس کے ساتھ ہم اس میں ڈالیں گے یہ گارلک کا پاودر گارلک پیس بھی ڈال سکتے ہیں آپ لوگ جنجر گارلک پیس تو میں نے یہ جنجر گارلک کا پاودر اس میں ڈال دیا ہے یہ ہم اس کے ساتھ اس کو اچھی طرح اس کو ہم نے فرائی کرنا ہے جہاں جہاں سے کلر چینج ہو رہا آپ لوگ پلٹتے جائیں اس کو یہ ہو گیا اس کو آپ لوگ چاول کے ساتھ کھائیں زیرہ والے رائس کے ساتھ کھائیے پلین رائس ہو گیا پراتھا ہو گیا روٹی ہو گئی نان ہو گیا اور ایک وہ ڈیلی والوں کی ایک روٹی ہوتی ہے بے چھٹے کی روٹی اوف وہ تو اتنی مزے کی ہوتی ہے یہ تھوڑا سا بھونا بھونا تھوڑا سا رنی ہوتا ہے لیکن یہ بہت مزے کا لگتا ہے اور اس میں میں نے دو آلو تین آلو بھی بوائل کر کے رکھے میں وہ بھی سکینڈل جائیں گے ریسیپی کارٹ ہمارا چل رہا ہوگا اس میں آپ لوگ کونٹیٹی دیکھ سکتے ہیں اچھا کچھ لوگ زیادہ ڈال دیتے ہیں کونٹیٹی ملب جیسی میں جتنی آپ لوگ کو بتاتی ہوں اسی حساب سے بنایا کریں کیونکہ اگر آپ لوگ زیادہ ڈال دیں گے پھر مسالے میں تیزی آ جاتی پھر وہ تیز نہیں رہتا تو جو کونٹیٹی میں آپ کو بتاتی ہوں اسی حساب سے آپ لوگ ڈالا کریں اپنی چکن میں مٹن میں فش میں جو بھی ہے اچھا کل میں نے کیلے کے چپس کی ریسیپی بتائی تھی تو میری دو تین فیانز ہیں وہ میرے پیچ پہ ہیں کہ شیف ہم نے وہ بینینہ چپس بنائیتے وہ بہت لذیز بنائیتے بہت کرسپی بنائیتے بہت مزیگے بنائیتے تھانکیو سو مچ آپ لوگ فوراں ٹرائی کر لیتے ہیں اور ٹرائی کرنا بھی چاہیے کیونکہ آپ لوگوں بھی تو آنا چاہیے ٹھیک ہے مجھے جب کچھے کے لئے مل جائیں گے تو میں بھی آپ لوگ کے سامنے بنا لوں گی اچھا یہ میں نے تھوڑی سے کڑی پتے اس کے اندر ڈالے ہیں یہ کڑی پتے ایک پورا بنج ٹھیک ہے یہ کڑی پتوں کا گیس کے اندر اب اس کے ساتھ ساتھ میں اس میں ڈالوں گی یہ وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا سابط دھنیا زیرہ اور کٹیوی وہ سابط گول میچ کٹاوا مسالہ یہ اس میں جائے گا ٹھیک ہے یہ لیمون کا رس اس کے اندر جائے گا اچھا یہ جو میں نے دہی اور پیاس کا پیس کے رکھا تھا یہ اس کے اندر جائے گا ایک میں نے میڈیم پیاز لی تھی اور دہی میں نے دو کپ لیے تھے ٹھیک ہے یہ اس کے اندر جائے گا چلیں اس کے ساتھ تھوڑا سا کیونکہ دیکھیں چکن کا اپنا پانی ہوتا ہے پھر دہی کا پانی ٹیماتر کا پانی تو پھر اس کے اندر کیا ہوتا ہے پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی اچھا یہ ہمارا حلدی پاودر ٹھیک ہے یہ میں نے سب ایک ایک حساب سے رکھا پہ تو یہ ہلدی پاودر کوٹیوی لال مرچوں اور دھریاں پاودر یہ اس کے اندر چلا جائے گا ہم اس کا فلیم فل کر دیتے ہیں یہ بہت مزے کا چٹ پٹا سا کری بنتا ہے دھابا سٹائل کا اچھا اس میں ان لوگوں نے کیا کیا تھا کوئلے کا آخر میں اس میں کوئلے کا دھوان بھی دیا تھا لیکن میں کوئلے کا دھوان نہیں دے رہی آپ لوگ چاہتے تو آپ لوگ اپشنل ہیں آپ لوگ دے سکتے ہیں اس میں کوئلے کا دھوان اچھا اس کے ساتھ میں اس میں ڈال دوں گی یہ ٹومیٹو یہ دو ٹیماتے رہے تو اس کے ساتھ یہ بھی چلے جائیں گے یہ ہمارا بس پکنے کو آئے رہا ہے یہ تھوڑا سا رنی اور تھوڑا سا بھنا بھنا بنتا ہے لیکن یہ بہت ڈیفرنٹ بنتا ہے بلکل ڈھابے پہ جیسے آپ لوگ کھانے جاتے ہیں ہم لوگ کبھی ہیدراباد جا رہے ہوتے ہیں کبھی کچھ جا رہے ہوتے ہیں کھانے کے لیے تو بیچ پہ اتنے سارے ہوتیلز آتے ہیں ڈھابے آتے ہیں تو وہاں پہ بہت ساری چیزیں ان لوگ کی بڑی ایک ان کی سپیشیالٹیز ہوتی ہیں جو کہ ہم ٹرائز ضرور کرتے ہیں تو یہ بھی ایک انہی کا ریسیپی ہے جو کہ ہوتیلز والوں نے بھی you know اپنے مینیو کارڈ میں رکھ لی ہے لیکن یہ بہت اچھا بنتا ہے اچھا اس کے ساتھ میں اس میں ڈالوں گی یہ نمک ٹھیک ہے یہ میں نے ون اینا ہاف ٹی سپون ڈالا ہے اس میں کہ نمک کم ڈالیں اگر کم بھی ہو جائے تو مسئلہ نہیں ہے ہم اور ایٹ کر سکتے ہیں لیکن نمک جب زیادہ ڈال جائے پھر اس میں ذرا مسئلہ ہوتا ہے کوئی لوگ دودھ ڈال دیتے ہیں کچھ آٹے کی وہ ایک پیڑا بنا کے ڈال دیتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کم تو ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی وہ بات نہیں رہتی تو اسے کم ڈال لیں بعد میں ڈال دیں چکھیں وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے چینے اتنے یہ ہو رہا ہے ہم اپنی تھوڑی سی گرین چلیس کو آٹ لیتے ہیں ہم تھوڑا اس کو تھک لیتے ہیں تاکہ تھوڑا جو چکن ہے وہ بھی ہمارا گل جائے ساتھ ساتھ اچھا یہ گرہ مسائلہ پاوڈر ہے یہ میں اینڈ میں ڈالوں گی جب میں اس کو سم رنگ پہ رکھوں گی ٹھیک ہے یہ کچھ ہری مرچے ہیں میں ان کو تھوڑا سا بیچ میں سا سلٹ کر لیتی ہوں یہ ٹرائی ضرور کیجئے گا یہ بہت ڈیفرنسی ریسیپی بنتی ہے تھابر سٹائیل کی روز ایک ہی چکن کا سالن بن جاتا ہے تو یہ تھوڑا سا یہ والا بھی ٹرائی کیجئے گا کیونکہ یہ بہت اچھا ڈیفرنسی بنتا ہے کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کریز زیادہ شوق سے کھاتے ہیں کچھ لوگ بھونے وے زیادہ شوق سے کھاتے ہیں یسے میری جو خالہ ہیں ان کے گھر میں بھناوا بہت بنتا ہے اور میرے گھر میں جو میری ممی ہے ہم لوگ ہیں جو میرے ڈیڈی تھے اللہ میں ان کو جنہ نصیب کر رہے ہیں وہ ان کو شوربہ بہت پسند تھا تو اکثر ہمارے یہاں زیادہ تھا شوربہ ہی بنتا تھا مطلب شوربہ بن گیا اس کے ساتھ کوئی شامی کباب ہو گئے دال چاول ہو گئے اس کے ساتھ لیمون والی پیاز ہو گئے ایک دو چٹنیاں ہو گئے یہ نو بہت ڈیفرنسا تو شوربہ کچھ لوگ کیاں زیادہ ہوتا ہے ہمارے ہاں بہت بنتا تھا شوربہ آلو گوش بن گیا آپ کا لوکی گوش بن گیا ٹنڈے گوش بن گیا اور کبھی ٹنڈے آلو کا سالن ہے کبھی صرف آلو کا سالن بن گیا لیکن سالن ضروری ہوتا تھا چلیں یہ ہماری گرین چیریز کٹری یہ بھی ہمارا چکن بھی اس میں تھوڑا سا گل جائے گا میں نے آگ بلکل تیز کیوئی ہے فلیم ہمارا بلکل تیز ہے اور اس میں چکن بھی گل جائے گا اس میں ٹیماٹر ہے دہی ہے اور آپ کا چکن کا اپنا پانی ہوتا ہے وہ بھی ہے تو اس سب اس کے حساب سے یہ جب یہ بھوننے کی طرف آئے گا تو پھر میں اس میں آلو ایٹ کر دوں گی اچھے یہی چیز ہم لوگ ہم میٹ کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں بکرے کے گوش کے ساتھ بنایا ہے یا ویل جو بچیا گوش ہوتا ہے گائے کا گوش ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی ہم اس سیم ریسیپی ہم یوز کر سکتے ہیں اور چاہیں تو آپ لوگ مچھلی کے ساتھ بنا سکتے ہیں اس سے بونلس فش ہوتی ہے نا تو ڈھابہ سٹائل فش کری ہو گیا تو وہ لیکن بونلس کے ساتھ بنے گا وہ ٹھیک ہے موٹے موٹے پیس ہوں گے بونلس کے اور پھر اس کو بس اس طرح نہیں پکانا پڑے گا اس کو تھوڑی دیر آپ لوگ سوٹے کیجئے گا اس کے بعد جب اس کا مسالہ ریڈی ہو جائے اس کا آئل اوپر آ جائے یہ بھننے کی طرح تو اس کے بعد آپ لوگ فش کو اٹ کیجئے گا کیونکہ فش میں تو پانچ ویڈ سے زیادہ لگتے نہیں ہیں اگر آپ لوگ پہلے سے ڈال دیں گے تو فش کا بلکل ایسا ہو جائے گا بھرتا بن جائے گا آپ لوگ کو فش تو نظر ہی نہیں آگی پھر آپ لوگ کو صرف کری نظر آئے گی چلے یہ ہمارا بھن رہا ہے کیونکہ اس کا ارومہ اتنا اچھا آ رہا ہے کیونکہ اس میں دہی ہے ٹیماتر ہے لیمون کا رس ہے کڑی پتے ہیں زیرہ ہے سابود گول مرچے ہیں اور آپ کا لسن کا ادرک کا پاوڈر ہے لسن ادرک کا پیج بھی آپ لوگ ڈال سکتے ہیں وہ آپ لوگ پہ انٹائیلی اپ ٹو یو اچھا کل میں نے بوندی جو ہوتی ہے اس کے میں نے دہی پھلکیاں بنائی تھی تو کل میرے پیج پہ کافی لوگوں نے کہا شیف سو 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 تھانک یو سو ویری مچ کیونکہ ہم لوگ کی بوندیاں ہمیشہ گھٹلیاں رہتی ہیں ہم لوگ کیا کرتے تھے اس کو بوائل کرتے تھے بوندیوں کو لیکن کل جو آپ نے ہمیں طریقہ بتایا کہ بوائل نہیں کرتے پانی بوائل کرتے اس کے اندر آپ پھر اس کو ڈال دیں آپ پھر ڈھگ دیں دس منٹ کے لیے اور بوائل کرنے کی ضرورت نہیں وہ اسی کے اندر ہو جائے گا جلیں تھانک یو آپ لوگ کو سب چیزیں یہ آپ لوگ کرتے ہیں آپ لوگ مجھے فالو کرتے ہیں تو لیکن یہ کہ اس میں آپ لوگ کبھی فائدہ ہی ہے نا اچھا کل میں پاس ایک ریکویسٹ آئی تھی کہ شیف ہمیں کیلے کا سالن بنانا سکھا دیں کیلے کا سالن بنانا سکھا دیں چلیں ہم کیلے کے کباب میں بناوں گی ایک دن کچھے کیلے کے کباب بھی بنتے ہیں بہت مزے کے بنتے ہیں بلکل کیمے کے ساتھ اس کو بنایا جاتا ہے لیکن چلیں میں کسی دن آپ لوگ کو کیلے کا سالن بھی بنانا سکھاؤں گی جو کہ ہم دمبے کے گوش کے ساتھ بناتے ہیں ٹھیک ہے وہ لیم میٹ ہوتا ہے اس کے اندر دمبے کا گوش ہوتا ہے آپ لوگ کی مرضی کسی گوش کے ساتھ بھی بنانا لیں تو وہ کچھے کیلے کا سالن بنتا ہے وہ بھی بہت مزے کا ہوتا ہے سنگپورین ملیجین ڈش ہے یہ جس میں بناناز اور کوکنٹ ملک زیادہ یوز ہوتا ہے تو وہ بھی میں آپ لوگ کو بنانا سکھاؤں گی چلیں یہ ہمارا تھوڑا سا وہ ہو رہا ہے ہم اس میں یہ تھوڑا سا ہرہ دھنیاں ڈالیں گے یہ تھوڑا سا رنی بنے گا مطلب نہ زیادہ پتلا نہ زیادہ موٹا اس کے ساتھ ساتھ میں اس میں یہ ابھی آلو ڈال دیتی ہوں ٹھیک ہے یہ آلو میں نے بوائل کر کے رکھے ہوئے تھے اور یہ سپیچولوں اگر آپ اس میں سٹیل کے چمچے گھمائیں گے اس سے آپ کا ووگ بھی خراب ہوگا کیونکہ نان سٹک پہن دیں یا تو سپیچولوں یوز کریں یہ سب سے بیسٹ ہوتا ہے اگر آپ لوگ سٹیل کے چمچے یوز کریں گے اس سے کیا ہوگا آپ کی پوری سکرچز پڑ جائیں گے آپ کی یہ ووک والے یہ ووک سارے خراب ہو جائیں گے نان سٹک کا یہی ہے کیا تو سپیچولوں یوز کریں یا پھر یہ والے یا پھر وڈن سپونز جو لکڑی کے چمچ ہوتے ہیں کھانا پکانے والے جس ہم ہنڈی میں پکاتے ہیں وہ چیز وہ آپ لوگ یوز کیا کریں اچھا میں اب اس میں تھوڑا سا بھی گرم مسالہ ڈالوں جی اچھا اچھا یہ ہو گیا اس طرح سے دیکھا ہم نے اس میں آلو ڈال دیئے اب یہ ہمارا بھننے کی طرف جا رہا ہے آج کل ہمارے کالرز کدھر ہیں یا یا بھائی آپ کہاں ہیں آج کل آپ کال نہیں کر رہے دو دن سے اللہ کرے آپ کی تبیت بالکل ٹھیک ہو سب خیر خیریت سوئے آپ کے گھر میں سب لوگ ہماری افشاں کالرز نہیں پتہ نہیں وہ کہاں چلی گئی ہیں افشاں کہاں ہیں آپ یا تو آپ بھول تو نہیں سکتی خیر ہمیں کیونکہ ہم نہیں بھولے تو آپ کیسے بھول سکتی ہیں ہمارا یہ دیلی یوٹیوب پہ اپلوڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ لوگ کو کہاں کوئی جیسے کہ آج کل لوڈ شیڈنگ بہت ہو رہی ہے ہر گھر میں لائٹ زیادہ کچھ علاقوں میں لائٹ زیادہ جاری کہیں کم جاری اگر آپ لوگ کا یہ پروگرام میز بھی ہو جاتا ہے تو آپ لوگ روز یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں شام کو دیلی اپلوڈ ہوتا ہے ہمارا مسکراتی صبح ہمارے ساتھ مسکراتے ہوئے میرے ساتھ اور کیکشا کے ساتھ تو یہ آپ لوگ ڈیلی اپلوڈ ہوتا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں اس کا کلر کتنا خوبصورت آ رہا ہے اس میں دیکھیں ون کیجی چکن ہے تو ون کیجی چکن کے حساب سے سارے مسالے ڈالیں اگر آپ لوگ اس کو ڈبل یا ٹرپل کر دیں گے تو پھر وہ تیسٹ نہیں رہے گا ہر چیز کا اپنا ایک ذائقہ ہوتا ہے آپ کوئی بھی ڈیشز بنا رہے ہوتے ہیں اٹالین بنا رہے ہیں یا فرنچ بنا رہے ہیں یا جیپنیز فوڈ بنا رہے ہیں ہر چیز میں کونٹیٹی ضروری ہے اب یہ تھوڑی کہ جیپنیز ہے تھائی فوڈ ہے ہم اس میں کوکنٹ بھر دیں نہیں اس میں بھی ایک طریقہ کونٹیٹی وائز ہر چیز میں ہونا چاہیے ہر جو بھی کزین کے کھانے بنا دیں سب میں کونٹیٹی وائز آپ لوگ چیزیں کریں گے ایکسٹر اوڈینری ڈال دیں گے تو پھر وہ ٹیسٹ نہیں رہے گا ٹیسٹ بہت عجیب عجیب ہو جائے گا پھر آپ کا سارا سالن کریز whatever you were making تو وہ سارے سویٹ ہو جائیں گے میتھے میتھے سے ہو جائیں گے کیونکہ کوکنٹ بھی تھوڑا سا سویٹ ہوتا ہے لیکن اگر آپ لوگ زیادہ ڈال دیں گے تو پھر وہ زیادہ ہی سویٹ ہو جائے گا پھر ایسا لگے گا آپ کوئی میتھا کھانے کوئی ڈیزرٹ کھانے پانچ چلے یہ ہمارا اتنے یہ بھون رہا ہے بھوننے کی طرف یہ آ رہے ہیں اس نے ہم چھوٹے سے بریک پہ جاتے ہیں بریک سے جیسی واپس آئے گے تو ہم کیکشی کی طرف جائیں گے دیکھیں ان کے پاس کون سے گیسٹ ہیں اور پھر میں آپ کو فائنل اس کی پریزنٹیشن دکھا دوں گی ابھی یہ بھوننے کی طرف آ چکا ہے تو آئیے چھوٹے سے بریک کے بعد ہماری ریسپی آلموست کمپلیٹ ہو گئی ہے اب میں صرف ڈیش آؤٹ کر رہی ہوں اس کو ٹھیک ہے ہماری ریسپی کمپلیٹ نہ یہ زیادہ گاڑا ہے نہ یہ زیادہ رنی ہے ٹھیک ہے چلے ہم یہ سترونگ کی طرف آرہے ہیں یہ ہمارا ڈھابا سٹائی چکن کری ریڈی ہے بیری نائس ماشاءاللہ آپ کو ارومہ آرہا ہوگا بہت زبردست پورا سیٹ بھیک چکا ہے ہمارا چلے یہ ہم دے شاوٹ کر رہے ہیں دیکھیں میں نے اس کی کری نہ زیادہ رنی رکھی نہ زیادہ گاڑی ہے بلکل یہ سیٹ اس پہ آئے گی ٹھیک ہے یہ ہو گیا ہمیں ایک اور سرونگ کر دیتے ہیں ہماری ہوابا چکن سٹائی کری ریڈی اس کو نان کے ساتھ رائس کے ساتھ جس کے ساتھ مرضی ہے پراکے کے ساتھ آپ لوگ آرام سے انجوائی کر سکتے ہیں اوپر میں تھوڑا سہرہ دھنیا دال گا شاوٹ کے ساتھ بھی انجوائی کر سکتے ہیں شیف کس کے ساتھ رائس کے ساتھ بلکل رائس کے ساتھ زیرہ والے رائس بنا لی جو سکتا ہے یہ ہمارا ڈھابا سٹائل چکن کری ریڈی واؤ زبردست شیف نورین آپ نے ایک دفعہ پھر سے کمال کر دیا اور ہم سب کو حیران کر دیا آپ کا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہو دیور ریسی پی کے ساتھ انشاءاللہ تیک کیا شیف جی ناظرین تو آپ لوگوں نے ملاحظہ فرمائی کیا زبردست ڈھابا سٹائل چکن کری بنائی تھی شیف نورین نے لذت سے بھرپور مطلب جو جو دیکھ رہا ہوگا سکرینز پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا حسین نظارہ ہے اور لذت سے بھرپور ہے یہ چکن کری آپ لوگ اپنے گھر میں ٹرائے کیجئے گا ہم بھی ٹرائے کریں گے اور اسی کے ساتھ ناظرین بریک کا ٹائم آگیا ہے تو کہیں جائے گا مدیکتری مسکراتی صبح